بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے بچو آج ہم جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے وہ ہے لیولز آف بیالوجیکل آرگنائزیشن بیٹے بیالوجی کا یہ تیسرا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم ایک جاندار کو اس کے ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر سٹاڈی کرنے کی کوشش کریں گے اب سب سے پہلے ہم لیولز آف بیالوجیکل آرگنائزیشن کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں کیا مطلب اس کا بھائی سٹاڈی آف بیالوجی یعنی کے لائف ایٹ ڈیفرنٹ لیولز سٹاڈی آف بیالوجی ایٹ ڈیفرنٹ لیول کیا مطلب اس کا سائنس دان جب سے اس ریسرچ کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کیا تو جانداروں کو سمجھنا ان کے لئے پروبلمیٹک تھا تو انہوں نے اپنی آسانی کے لئے ایک آرگنیزم کو ایک جاندار کو مختلف لیولز کے اوپر سٹاڈی کرنے کو ترجیح دی تو ان لیولز کے اوپر سٹاڈی کرنے کا نام لیولز آف بیالوجیکل آرگنیزیشن کہلاتا ہے اچھا بچے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لائف ہے کیا ہم نے کل پہلے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ لائف کچھ خصوصیات کا مجموعہ ہے جن کو ہم نے کریکٹسٹکس آف لائف پڑھا تھا جو لیونگ کو نان لیونگ سے ڈیفرنشیئٹ کرتی تھی تو اسی چیز کو ہم تھوڑا سا مزید بریقی کا اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے ایک چیز کا نام ہوتا ہے پروٹو پلازم لیونگ سبسٹانس کسی بھی جاندار کے اندر ایک خاص قسم کی سبسٹانس پائی جاتی ہے ایک خاص قسم کا میٹیریل پائی جاتا ہے کیمیکل میٹیریل جس کو ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں دیفنیشن کیا ہوئی لیونگ سبسٹانس ان این آرگنیزم اس کا نام ہم بتا دیں گے بچو پروٹو پلازم تو اب اسی یہاں سے ایک شارٹ کوئسٹن آتا ہے نیڈ آف بیالوجیکل آرگنیزیشن بیالوجی کی نیڈ بیالوجیکل آرگنیزیشن کی نیڈ کیوں ضرورت پیش آتی ہے ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ سائنس دان بیالوجسٹ زندگی کو لائف کو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر سٹڈی کرنے کے لیے اس آرگنیزیشن کو ترتیب دیتے ہیں اس لیے اس کی نیڈ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اب ہم اس کی جو سٹارٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ جو لائف تھی اس کو سٹارٹ کہاں سے دیا بچو ویری سیمپل سب آٹامک پارٹیکل سے جیسے آپ اس باتوں سے فیملیر ہیں جیسے آپ نائنٹ کلاس میں پڑھا ہوگا سب آٹامک پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں بیٹے بلکل آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جی جی الیکٹران پروٹران اور نیوٹران یہ تین بیسک سب آٹامک پارٹیکلز ہیں جو مل کے ایک آٹم کو بناتے ہیں کس کو بناتے ہیں بیٹے ایک آٹم کو اور آپ آٹم کیا ہو سکتا ہے وہ آکسیجون ہو سکتا ہے نیٹروجن ہو سکتا ہے پوٹاشیم ہو سکتا ہے کیلشیم ہو سکتا ہے یاد رکھے بچے ایٹم کو انسٹیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک ایٹم کبھی بھی خود سٹیبل نہیں رہ سکتا اکیلا نہیں رہ سکتا تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو دیفنیشن ہم پڑھنا ہے سمالیسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کا سمالیسٹ پارٹیکل اس کو ہم ایٹم کا نام دے دیتے ہیں جو اسی ایلیمنٹ کی تمام تر خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے ہاں بھی وہ کیا پہلے بھی میں نے بتایا اکسیجن نیٹروجن کیلشیوم ایٹسٹ تھا یہ سارے کے سارے کس کے دیفنیشن میں آ جاتے ہیں ایٹم کی اچھا ایٹم مل کے کیا بناتا ہے بیٹا مالیکیول اب مالیکیول کی دیفنیشن ہم کیا کریں گے موسٹ سٹیبل کمپاؤنڈ ایٹم سے بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ مالیکیول کیا ہوگا موسٹ سٹیبل کمپاؤنڈ ویل بی کارل ڈیز مالیکیول اب یہی ایٹمز مل کے دو یا دو سے زیادہ ایٹم مل کے کیا بنائیں گے مالیکیول کو جو ہے نا فارمولیٹ کریں گے فار انزمبل میں نے کہا ہے یہ مولیکیول ہے سوری اٹامیک اکسیجن ہے یہ اٹامیک کاربن ہے یہ اٹامیک نیٹروجن ہے جب دو یا دو سے زیادہ انہی کاربن نیٹروجن اکسیجن کے مالے اپنا ایٹمز ملیں گے تو ایک مالیکیول کا وہ وجود بنائیں گے دے ویل بی فارم ون مالیکیول اچھا اس کی ایزمبل ہم یہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ گلوکوز کا ایک مالیکیول ہے گلوکوز کی آپ کے ذہن میں ایزمبل آتی ہے فارمولا آپ کو پتا ہوگا سی سکس ایچ ٹویلو او سکس یہ صرف ایک مالیکیول ہے کس کا گلوکوز کا ہم نے ابھی کہا ہے ٹو اور مور ٹو اور مور ایٹمز کمبائنڈ ٹوگیول دن دے فارم ون ملیکیول سو نمبر آف ایٹمز مختلف یا ویری کر سکتی ہے کسی بھی مالیکیول کو بنانے میں پھر ہم بتاتے ہیں کہ ڈی اینے بھی ایک مالیکیول ہے آر اینے بھی ایک مالیکیول ہے اوکے ہو گیا جی بیسک اگر ہم اس کی پڑھیں بٹا کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو اگر ہم لیونگ ٹھنگز کے حوالے سے مائیکرو اور میکرو مالیکیول مائیکرو مالیکیول میں بیٹا ویری بیسک سیمپل فارزم پالا اگر ہم لپیڈز کی بات لپیڈ کا جو ہوگا وہ فیٹی ایسڈ ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم پروٹین کی بات کریں تو وہ امائنو ایسڈ ہوگا اور اگر ہم کاربو ہائیڈریٹس کی بات کریں تو وہ گلوکوز ہوگا اسی طرح سے میکرو مالیکیول کیا ہوں گے بیٹے میکرو جیسے کہ کاربو ہائیڈریٹس ہوگئے اس کے بعد پروٹینز ہوگئیں اس کے بعد لپیڈز ہوگئے یہ میکرو مالیکیولز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اگر لیونگ ورل کے اندر چلے جائیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مالیکیول کی دو اور اقسام بھی ہے ایک ہوں گے آرگینک دوسری ہوں گے ان آرگینک آرگینک کے اندر بیٹے ہم بتاتے ہیں کہ کاربن ہیڈروجن یہ دونوں جہاں پر موجود ہوں گی وہ کہلائے گا ہمارے پاس آرگینک مالیکیول اگر یہ دونوں موجود نہیں ہوں گی تو وہ ہمارے پاس کہلائے گا ان آرگینک فاریزمبل کاربن ڈائیک سائیڈ ان آرگینک مالیکیول ہے اس کے ساتھ وارٹر ہے یہ ان آرگینک مالیکیول ہے اس کے ساتھ بتا دیں سالس ہیں کچھ اور میٹل جتنی بھی ان آرگینک کٹیگری میں آ جاتی ہیں اگر ہم بتائیں آرگینک وہ سارے میکرو مالیکیول میں بھی آ جاتے ہیں فارجوہ و لپیڈ ہے وہاں پر بھی کاربن ہیڈروجن موجود ہے اگر ہم کاربو ہیڈریٹس کی بات کریں اس کے اندر بھی کاربو ہیڈریٹس اپنا کاربو ہیڈریٹس کے اندر کیا ہوں گے وہاں پناہ کاربن بھی ہوگی اور ہیڈروجن بھی موجود ہوگی تو وہ ہمارے پاس آرگینک کلیں گے جن کا اندر کاربن اور ہیڈروجن نہیں ہوں گی اکٹھے تو وہ ان آرگینک کلائیں گے تو یہ ہم نے کسیس کو ڈسکس کیا بیٹے مالیکیولز کو نیکس ٹیپ ہمارا جو ہے بیٹے وہ ہوگا سیل آرگینیلی بیٹا سیل آرگینیلی کیسے بنتی ہے سیل آرگینیلی مالیکیول کے ڈیفرنٹ کمبینیشن کو ملا کے جب نیچر نے کریئیٹ کیا تو وہ سیل آرگینیلی بنی ڈیفینیشن کیا ہوگی بیٹے بی ایس سیل آرگینیلی ایس فارمولیٹڈ بیڈیفرنٹ مالیکیول اینڈ ایٹ پوفارم ایس پیسیفک فنکشن ان دے سیل ایک خاص کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سٹرچر ہوگی سیل کے اندر وہ سیل آرگینیلی ہوگی وہ کیا ہوگی بیٹے سیل آرگینیلی اب سیل آرگینیلی مثال کے طور میں بتا دیتا ہوں رائیبوسوم ہے کیا بھئی رائیبوسوم رائیبوسوم مائٹو کانڈریہ ہوگی مائٹو کانڈریہ اب رائیبوسوم کا کام کیا ہے سیل کے اندر رائیبوسوم کا جو کام ہے وہ ہے پروٹین کی سینٹیز ہم بچوں کو جب بچہ آپ کو پڑھاتے ہیں تو ہمارا جو بیسک ایک کنٹرول ہوتا ہے یا ہمارے پاس بیسک ایک ڈیفینیشن کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹے فیکٹری آف پروٹین جہاں پہ پروٹین کی تیاری ہوگی وہ رائیبوسوم کہلائے گا رائیبوسوم کیا ہے بیسکلی سیل آرگینیلی ہے سیل آرگینیلی کیا کر رہی ہے سپیسیفک فنکشن کر رہی ہے اسی طرح سے میٹو کانڈریہ کا کام کیا ہوگا بھئی میٹو کانڈریہ کا کام جی ہے کہ سیل کو اس نے انرجی پروائیڈ کرنی ہے اور وہ سیل جو سرگرمیاں ہوں گی وہ میٹو کانڈریہ کی طرف سے پروائیڈ ایٹی پی ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ نائنت کلاس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگئے بیٹا ٹینتھ کے اندر بھی ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ ایٹی پی کی صورت میں وہ انرجی لے گی بیٹے اور یہ ایٹی پی پورا سیل استعمال کرے گا اب یہ کام کون کر رہا ہے سیل کے اندر میٹو کانڈریہ کیا ہوا بھئی اپنا سپیسیفک کام کر رہی ہے کون سیل آرگنیلی نام کیا ہے اس کا میٹو کانڈریہ ہو گیا اب اس میں ایک شارٹ کوئسن بھی آتا ہے کہ ڈسکرائب دا لیبر آف ورک اندہ سیل جی بالکل بتا سکتے ہیں کہ لیبر آف ورک کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سیل آرگنیلیز اپنا اپنا کام سرانجام دیتی ہے سیل کے اندر اس طرح سے سیل اپنے سٹرکچر کو بھی اور اپنے فنکشن کو بھی بہترین طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے نیکسٹ جو اس کے اندر ایک شارٹ کوئسن آتا ہے آپ نے نائتھ کلاس کے اندر پڑھا تھا پرو کیریوٹس اور نیو کیریوٹس اب جب ہم فسٹر فسٹر کے اندر اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا تو ہم نے نائتھ کلاس کے اندر پڑھا تھا پرو کیریوٹس کا معنی تھا ایسے جاندار اور جس کے اندر نیوکلیس ہے ہی نہیں جنیٹک مٹیریل ضرور ہے لیکن اس کے اندر نیوکلیس واضح نہیں ہوتا دا آرگنیزم which don't have ویلڈیفائن نیوکلیس they will be called as پرو کیریوٹس جو ہم نے ایوکیریوٹس کی دیفنیشن پڑھا تھے نائن ٹین کے اندر وہ تھی دو اور دوز آرگنیزم which have ویلڈیفائن نیوکلیس ان کے اندر بلکل کلیر نیوکلیس اگر موجود ہے تو ہم اس کو نام دیتے تھے ایوکیریوٹس لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجن کرنی ہے کہ وہ جاندار جن کے اندر نمبر آف سیل آرگنیز کم ہوں کیا بیٹے نمبر آف سیل آرگنیز کم ہوں تو وہ ہمارے پاس کہلائیں گی پرو کیریوٹس اسی طرح سے دوز which one have large number of سیل آرگنیز then they will be called as ایوکیریوٹس اب بیٹے پرو کیریوٹس اور ایوکیریوٹس کو بھی آپ انٹر لیول کے اوپر تھوڑا سا انڈسٹینڈ کر لی ہوگا وہ سارے کا سارا سیل آرگنیلی کیوں پر ہم پڑھ رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو بیٹا لیول آتا ہے وہ آتا ہے سیل کا کسی چیز ہے بیٹے سیل کا میں بچوں کو پڑھاتا ہوں سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف سٹرکچرل سیل آرگنلیز سیل کا اندر کام کرتے ہیں تو یہی سیل آرگنلیز مل کے ایک سیل بنائیں گی کیا بنائیں گی بیٹے ایک سیل اب اس کو ہم نام دیتے ہیں یونٹ آف لائف کیا نام دیں گے بیٹے یونٹ آف لائف اب مثال دے دیں بھی نرو سیل ہے نیفران ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ نرو سیل کیا آپ کے برین کو جتنی بھی قسم کی انفارمیشن مل رہی ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی جو بیٹا ویجول نروز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اسی طرح سے آپ کی آنکھوں کے اندر بیٹا آپ نروز اللہ تعالی نے جو انا فٹ کر دیا نیچر نے فٹ کر دی ہیں انہی کو جو آپ یوز کرتے ہوئے مجھے سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں آپ اپنے تمام تر حرکات و سکنات جتنی بھی آپ کو کنٹرول میں آتی ہیں وہ نرو کی وجہ سے آتی ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک نروز سیل ہے نیوران جسے بھی نیوران کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ آپ کو تھوڑا تھوڑا اگر یاد آ رہا ہو یہ سیل باڈی تھی اس کا نام کیا تھا بیٹے سیل باڈی یہ اس کے اندر موجود نیوکلیس ہے اور یہ ڈینڈرائٹس تھے اگر یاد ہوں آپ کو اور یہ ایکزون تھی اس کے بعد یہ سارے کے سارے کس کی سٹریکچر بن جاگتی ہے ایک نروز سیل کی اس کا مطلب ایک نیوران کی تو یہ ایک سیل تھا بیٹے تو اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہوگا اب سیل کی بنیاد پر ہم دو قسم کے جاندار پڑھتے ہیں بیٹا یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر یاد رکھیں بیٹے یونی سیلولر ملٹی سیلولر توجہ شابش یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر یونی سیلولر بھی بیٹا آپ لوگ ویری بیسک سٹیپ آپ نے تقریباً پرپ سے بھی آپ کو پتانا شروع کر دیا جاتا یونی سیلولر کیا ہے ملٹی سیلولر کیا ہے وہ جاندار بیٹے جو ایک سیل پہ مشتمل ہو کئی بیکٹیوریا اس کی مثال میں آسکتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس ملٹی سیلولر جیسے کہ آپ خود ہیں آپ لوگ میملز کو دیکھ لو برڈز کے دو ایک لو اس کے بعد بہت سارے جاندار ایسے جو ایک یا دو یا دو سے زیادہ سیل سے مل کر بنے وہ ہمارے پاس ملٹی پل ملٹی پل جانداروں یونی سیلولر یا ملٹی سیلولر جانداروں کے دیفنیشن میں آ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بیٹے اب ہم آگے چلیں گے یہی سیل اب کنٹی نو اسلی کہاں جا رہا ہے ٹیشو لیول کی طرف ون سیمیلر گروپ آف سیل کمبائن ٹوگیدہ ون سیمیلر گروپ آف سیل کمبائن ٹوگیدہ دن دی فارم ٹیشو لیول لفظ ٹیشو بھی کہا جاتا ہے بیٹے اس کو اصل اس کے گرامر یہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو آپ لوگ جیسے آپ یوز کرتے ہیں ٹیشو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹیشو لیول اب بیٹے خاص قسم کے سیمیلر گروپ کس کے سیلز کے وہ کس کو بنائیں گے ٹیشو لیول کو ٹیشو لیول کو ہم جب پڑھتے ہیں بیٹا اینیمل اور پلانٹ کے اندر تو اینیمل کے اندر ٹیشو مختلف ہوتے ہیں بیٹا اور پلانٹ سیل کے اندر مختلف ہوتے ہیں فارزہ پلانٹ کی مثال ہے تو زائلم ٹیشوز آ جاتے ہیں فارزہ پل زائلم اور فلون زائلم کا کام کیا ہے بیٹے زائلم کا کام واتر اور سالس کی جڑوں کے ذریعے پودوں کے ایریل پارٹس تک فرام در روٹس ٹوار در ایریل پارٹس آف در پلانٹ باڈی اسی طرح فلون بیٹا فلون کا کام کیا ہوتا ہے لیوز کے اندر خوراک بنتی ہے بیٹے فوٹو سینثیس کی وجہ سے لیوز کا اندر جو ہی خوراک بنے گی اور وہ خوراک پوری پلانٹ باڈی کندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے دھ فوڈ دھ فوڈ دھ فارم بای فوڈو سینثیس آنڈ ایڈ 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 فلون دھ آل پور باڈی آف پلانٹ نیکس بیٹے ہمارے پاس اینیمال اگر اینیمال کی مثال نے ٹیشو لیول کو پر دو کیا ہوگی بیٹا گلینڈ این مسل بیٹا آپ کے مسل ٹیشوز ہیں آپ کے گلینڈ فارغ زمبر میں مثال دوں کس گلینڈ کی آپ کے سویٹ گلینڈ اب گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں کے اندر آپ کا جسم پسینہ خارج کرتا ہے یہ کیا ہیں یہ گلینڈ ہیں اور یہ گلینڈ کیا ہیں یہ ٹیشوز ہیں بیٹا دوسرہ ہمارے پر مسل آپ کی ساری کی ساری مومنٹ مسل سے بیٹا کوارڈینیٹ کرتی ہے آپ کے مسل بھی ٹیشوز سے مل کر بنتے نیکسٹ ہمارے پاس بیٹا اگر نیکسٹ لیول پڑھیں تو وہ آتا ہے ہمارے پاس آرگن لیول ٹیشو لیول سے نیکسٹ کیا ہوگا آرگن لیول اب ٹائپس آف ٹیشوز ون کمبائن ٹوگیدر دین دی فارم آرگن کیا کہیں گے بیٹا وہ ڈیفرن ٹیشوز ہوں لیکن ان کا جو فنکشن ہے وہ سیم بن جائے وہ کیا کر دے کوارڈینیٹ کر لے اب مثال کے طور پر ہم آرگن کے اوپر مثال دیتا سٹمک سٹمک کی بہت سار ٹیشوز ہیں اب ان کا کام کیا ہے جو ہی خوراک آپ کے سٹمک میں جائے گی آپ کے سٹمک کے جو ٹیشوز ہوں گے کچھ سکریشن خارج کریں گے اس کے بعد گیسٹک جوس خارج کریں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہمار پاس سٹمک کے کچھ ٹیشوز ایسے ہوں گے جو خوراک کو پیس نگا کام کریں گے مسکیولر ایکٹیویٹی کریں گے ٹیشوز ڈیفرنٹ ہوں مگر کام کیا ہوں سیمیلر ہو وہ کیا بن جا گا بیٹا ہمارے پاس آرگن اب ہم آرگن لیول سے آگے کی طرف جاتے ہیں آکے ہرٹ برین کیڈنی کیڈنی ایک جیسے ہوں گے نیور مختلف ہوتے ہیں ہرٹ کے ٹیشوز بھی مختلف ہوتے ہیں بیٹے کیڈنی کے ٹیشوز بھی مختلف ہوتے ہیں یہ آرگن لیول کو ڈسکس کریں پلانٹ کے انر بیٹا روٹس شوٹس ان کی مثال دیستے ہیں جیسے کہ جڑے ہیں وہ بھی ایک آرگن ہے پلانٹ کا بیٹے اور شوٹس بھی آرگن ہے اس کے بعد سٹیم بھی آرگن ہے بیٹے اس کے بعد فروڈ بھی آرگن ہے ٹھیک ہو گیا فلار بھی آرگن ہے اس کے بعد بیٹا اس کی برانچز جو ہوتی ہیں پلانٹ کی وہ بھی آرگن کی اپنا دیفنیشن میں آ جاتی ہیں دیکھیں ہر ایک چیز ایک سسٹمائز طریقے سے پہلے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بیالوجس اپنی آہ آسانی کے لیے کسی بھی جاندار گروپس کی شکل میں کسی بھی جاندار کو لیول کی سورت میں سٹیڈی کر رہی ہے ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کس چیز پر کس لیول کو جب بہت سارے آرگن آپس میں مل کر ایک پوری باڈی کا فنکشن کر رہے ہوں یہ اکٹھے کام کر رہے ہیں تو وہ برہ ہمارا بن جائے گا آرگن سسٹم ہم سٹیڈی کر رہے ہوں گے آرگن سسٹم ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میری ریسپیریٹری ایکٹیوٹی کو مینٹین کرنے کے لیے میرے پاس سسٹم کام کر رہے اس کا مطلب میرے لنگز کام کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے ووکل کار کام کر رہے میرا برین ایک سائیڈ پہ کام کر رہے میرے کیوز جو آپ کو دے رہا ہوں کچھ بات سمجھانے کے لیے یہ بھی پورا سسٹم آرگنائز ہو کر آرگن سسٹم مل کے کام کر رہے ہیں اب اس کا جو اگلا لیول ہے بیٹے وہ ہے آرگنیزم لیول یا انڈیویجیل لیول انڈیویجیل لیول کے اوپر ہم ہول آرگنیزم کو سٹڈی کرتے ہیں وہ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے وہ اینیمل بھی ہو سکتا ہے اب انڈیویجیل لیول کے اندر بیٹے کسی بھی جاندار کو انسان کو پڑھ لیں اس کے بعد پاپولیشن پاپولیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سپیشی کے جاندار کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہوں تو وہ ایک پاپولیشن لیول کو بناتے ہیں فار ایزمپل میں کہتا ہوں کہ گندم کے خیت میں چوہوں کی پاپولیشن ہم کہتے ہیں کہ درخت کے اوپر برڈز کسی خاص پیس کا نام لے لیں جنگلی کبوتروں کا نام لے لیں ایکالوجی کندر ہم خود بھی مثال دے سکتے بیٹے کسی قسم کی پریشانی کی ضرور دمی اگر کویسٹن آجائے آپ کو ایک سی پیشی کا حوالہ دے کے آپ مثال پاپولیشن کی لے سکتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں when different پاپولیشن living in the same place with the same time ایک وقت کے اندر ایک جگہ کے اوپر مختلف پاپولیشن رہ رہی ہوں بیٹے مثال کے طور پر آپ ایک دیہاتی گھر کو لے دیہاتی گھر کو لے دیہاتی گھر کے اندر کیا چیزیں موجود ہوں گی انسان بھی موجود ہوں گے انہوں نے مرگیاں بھی پالی ہوئی ہوں گی انہوں نے بھیٹ بکڑیوں کا ریورڈ بھی پالا ہوگی اندر گائے بھی ہو سکتی ہے وہاں پر گھوڑا بھی ہو سکتا ہے وہاں پر گدھ بھی ہو سکتا ہے بیٹے دیکھیں ڈیفرینٹ پاپولیشن اگر لفظ کو دیکھیں ڈیفرینٹ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرینٹ پاپولیشن کیا بنائیں گے کمیونیٹی کو بنائیں گی اب کمیونیٹی دو طرح کی ہزتی سیمپل کمیونیٹی یا کمپلیکس کمیونیٹی سیمپل کمیونیٹی کا اندر کسی ایک جگہ پر رہنے والے پھر اگر جنگل کے اندر ایک خاندان ہے وہ رہے سیمپل کمیونیٹی ہے اگر مختلف اسی آردھ کو دیکھ لیں اسی آردھ کے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے جہاں پر مختلف قسم کے جوانہ تعلقات پہ جاتے ہیں جانداروں کے درمیان پریڈیشن کا جس میں ایک شکار بن جاتا ہے اس کے بعد پیرا سائٹیزم پیرا سائٹیزم کال ہم نے بیٹا اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک نفحہ پہنچ آتا ایک نقصان حاصل کرتا اسی جس جاندار کو نفحہ دے رہا بدلے میں وہ جاندار اس کو نقصان پہنچ رہا پیرا سائٹیزم ہو جائزی میوچولیزم بھی سی طرح آجاتا ہے میوچولیزم کے اندر دونوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک جانداروں کے درمیان فارزم بل ایک جگہ پہ فش کی مثال دے میوچولیزم کے اندر کہ ایک ویل کے ساتھ مچلی اٹیچ ہو جاتی ہے وہ تو خود کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ جو مچلی اٹیچ ہوتی اس کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے آخر میں ہمارے پہ کامل لیزم کامل لیزم کے اندر صرف ایک جاندار کو فائدہ پہنچ گا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ گا تو یہ جو ہم نے لیولز پڑھ ہیں اپنے انڈسٹیننگ کے لیے کہ ایک جاندار کو مختلف لیولز کے اوپر تقسیم کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آخر کار انڈسٹیننگ آتی ہے وہ بیالوجی اپنا بیالوجیکل انڈر پھر بیٹا ساب اٹامک لیولز ساب اٹامک پارٹیکل کیا ہوتا ہے الیکٹران پروٹان نیوٹران یہ کسی بھی ایٹم کا مرکزی حصہ ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹان سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے الیکٹران بار ریوالو کرتا رہتا ہے اور ایٹم بیٹا مولیکیول کیا ہوگا سٹیبل فارم ہوگی اور اس کے بعد مولیکیول بناتے ہیں سیل آرگنیلی کو سیل آرگنیز کا سپیسیفک فنکشن ہوتا ہے کسی بھی سیل کے اندر جیسے میٹو کانٹری یا رائیبوسوم ان کا سپیسیفک فنکشن ہو جاتا ہے پھر ہم آتے ہیں سیل کے اوپر سٹرکچرل ان فنکشنل جنویٹ آف لائف کو ابنام دیتے ہیں سیل تو سیل مل کے ٹیشو کو بناتے ہیں اور ٹیشو مل کے آرگن کو بناتے ہیں آرگن مل کے آرگن سسٹم کو بناتے ہیں اور آرگن سسٹم جب کمبائن ہوتے ہیں تو ایک انڈویجول جوانا ترتیب پاتا ہے جاندار بنتا ہے مکمل اور مکمل جاندار کسی ایک جگہ پہ رہ 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 ہوت وہ پاپولیشن کہلاتی ہے مختلف جاندار مل کے رہ 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 ہوں مختلف سپیشیز کے تو کمیونٹی بناتے ہیں بہت سری کمیونٹی مل کے بناتے ہیں کہ ایکو سسٹم ترتیب پاتا ہے اس ایکو سسٹم کے اندر پیر پریڈیشن بھی ہوتا ہے پیراسائٹیزم بھی ہو سکتا ہے میوچولیزم بھی ہو سکتا ہے اور کاملیزم ہو سکتا ہے امید ہے آپ لوگ کو بہترین طریقے سمجھ جائی ہوں گی اگر کسی چیز کا بیٹا آپ کوئیسٹن کرنا ہے تو جو کمنٹ باکس ہے وہاں بر کمنٹ کریں اگر آپ کوئی سجیشن دینی ہے کسی چیز کے آپ میسنگ شو کر رہے تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے اور اگر آپ لوگ لیکچر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ جو ویڈیو کیپچر ہو رہی ہے موبائل فون سے ہو رہی ہے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے تو آپ نے زوم کر لینا ہے جو چیز آپ کو سمجھ نہ رہی ہو سار چیز یہ پر لکھ رہی ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم